پیٹرولیم پروڈیکٹس ہندوستان زیادہ تر ودیشی ملکوں سے خریدتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موڈی سرکار کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے وہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے پرائیم میلسٹر صاحب نے مفت ویکسین امریکہ انگلینڈ روس چین جاپان جیسے امیر ترین ملک بھی اپنے لوگوں کو فری کرونا کی ویکسین نہیں لگا سکے جن کی آبادی بیس کروڑ تیس کروڑ پینتیس کروڑ ہے ہندوستان جس کی آبادی ایک سو پینتیس کروڑ ہے وہاں کے اگر پرائیم میلسٹر صاحب نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے فری راشن اسی کروڑ لوگوں کو پچھلے دو سال سے انہوں نے دیا ہے ہیلتھ کے کارڈ بھاگوان نہ کرے کوئی آدمی بیمار ہو جائے وہ بھی زمانہ تھا جب بیمار ہونے کے بعد آدمی ہاسپٹل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو دوائی کے پیسے لگیں گے آج پانچ لاکھ روپیہ موڈی سرکار ایک گولڈن کارڈ پر دے رہی ہے تو ایسے بہت سارے گریب عوام شہر کا ہو گھاؤں کا ہو سماج کے ہر ورق کے لیے موڈی صاحب نے کام کیا ہے اسی کا پرنام ہے کہ آج جمہو ریجن کے دس کے دس ڈسٹرک ہوں چاہے وہ کٹھوا ہے سامبہ ہے جمہو ہے رجوری ہے پونچ ہے ریاسی ہے رامبن ہے دوڑا ہے کس توار ہے یہاں تو پہلے سے ہی بی جے پی ہے لیکن اس کے بانصب اگر آپ دیکھیں گے واد یہ کشمیر میں یہاں ہمارا بہت زیادہ پرچم نہیں لہ رہا تھا لیکن آج کشمیر گھاٹی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی زبردست ریلیز ہو رہی ہیں اور وہ بھی سعود کشمیر کے شوپیان پلواما پلغام اور انانتنا جیسے ایریے میں یہ دکھاتا ہے کہ عوام موڈی سرکار نے جو ان کے ویل فیر کے لیے قدم اٹھائے ہیں لوگوں کی پرشانیاں دور کرنے کے لیے سب کو ساتھ لے کر جو موڈی صاحب نے کام کیا ہیں یہ اسی کا پرنام ہے کہ آج ریاست جمہ کشمیر کا بچہ بچہ بی جے پی کا جھنڈال بلند کی دیلی ویجرز کا مسئلہ ہے ویڈی سیز کا مسئلہ ہے ایس پی اوز کے مسئلے ہیں یہ تمام مسئلے بھی ہم نے کئی بار لیفٹینن گورنرل صاحب سے اس معاملے پر ہم نے ڈسکشنز کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر بھی کوئی نہ کوئی ضرور شاصلہ ہوگا جمہ کشمیر میں اس وقت بھارتیہ جنتہ پارٹی کا جو تنظیمی نیٹورک ہے اورگنائزیشنل سیٹ اپ ہے اس کو بہت مضبوطی دی جا رہی ہے اس کے چلتے پورے جمہ کشمیر کے تمام ڈسٹرکس میں میرے خود کے ٹور میٹنگیں اور ریلیز ہو رہی ہیں آپ سب جانتے ہو کہ ابھی ڈی لیمیٹیشن کی ساری پروسس چل رہی ہے آنے والے دنوں میں جیسے ہی ڈی لیمیٹیشن کا کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد یہاں اسیمبلی کے الیکشنز ہوں گے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جمہ کشمیر کے کونے کونے میں جا کر عوام سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں رو برو ہو رہے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ انٹریکشنز کر رہے ہیں تاکہ جمہ کشمیر کے اندر جب بھی اسیمبلی کے الیکشنز ہوں یہاں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنے جمہ کشمیر کے اندر آنے والے الیکشنز کے بعد بی جے پی کا چیف منسٹر بنے اس کے لیے ہم پورے ریاست جمہ کشمیر کے اندر اس سمیں بڑے پیمانے پر ریلیاں میٹنگز اور پروگرام کر رہے ہیں جمہ کشمیر گھاٹی کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اب کام شروع کیا ہے اور جس طریقے کا ریسپانس ہم کو کشمیر گھاٹی سے ملا ہے ابھی پچھلے دنوں میری پلگام، اننتناگ، پہلگام، پلواما اور شوپیان جیسے ایریے جو ساؤتھ کشمیر کے ایریز ہیں یہاں نیشنل کانفرنس اور کانگرس اور پی ڈی پی کے لوگوں کو بھی ریلی کرنے میں دشواریاں آتی ہیں ایسے ساؤتھ کشمیر میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی زبردست ریلیز ہوئی ہیں لوگوں نے کھل کر بی جے پی کا سمرتن کیا ہے سپورٹ بی جے پی کو مل رہی ہے اور سماج کے ہر طبقے سے مل رہی ہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو مہلا ہو یا پرش ہو، بزرگ ہو یا نوجوان ہو یا بچے ہو سماج کے ہر ورگ سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو زبردست سپورٹ مل رہی ہے کیونکہ جو کام نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے پچھلے سات سالوں میں ملک کے اندر کیے ہیں اس کا لاب ہمیں یہاں بھی جمہو کشمیر کی عوام کو بھی بہت ملا ہے چاہے وہ کسانوں کے کھاتے میں پیسے ہوں چاہے وہ ہیلس کارڈ ہوں، گولڈن کارڈ ہوں پانچ پانچ لاکھ روپیہ علاج کے لیے موڈی صاحب ایک سال میں دیتے ہیں سوشل ویل فیر کی پینشنز جو غریبوں کے لیے اولڈ ایج پینشنز ہے، ڈسیبل پینشنز ہے یا ویڈوز پینشن ہے، ان سب کو بھی بڑے پیمانے پر ہیلپ دی ہے کرونا کے کووڈ لاکڈاؤن میں موڈی سرکار نے اسی کروڑ لوگوں کو مفتراشن دیا ہے آج بھی مل رہا ہے ویکسین مفت، ہندوستان نے ایک سو پیتیس کروڑ ہندوستانیوں کے لیے جاری کی ہے امریکہ انگلینڈ بھی وہ اپنے لوگوں کے لیے فری ویکسین نہیں دے پائے جو ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر صاحب نے دی ہیں آج گاؤں گاؤں میں دیکھو سڑکیں، سکول، ہاسپیٹل، میڈیکل کالجز، ایمز، بجلی پانی جیسی بیسک فیسلیٹیز موڈی سرکار نے دی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو عوام کے خدمت موڈی صاحب نے کی ہے اس کا ایک اچھا ریزلٹ اسیمبلی الیکشنز میں دیکھنے کو ملے گا اور بی جے پی کو زبردست جیت ملے گی اور بی جے پی کی یہاں سرکار بنے گی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو کرونل وائرس مہماری نے پوری دنیا کو اپنی زد میں لیا ہے اور اس کے بعد لاگ ڈاؤن جو پوری دنیا میں لگا ہے تو اس سے آرثک مندی آئی ہے جو ہے ایکنومک کرنچ اور فائنینشل کرنچ آیا ہے اس کے چلتے بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو لیکن اس کے باب جود ریاست جمہو کشمیر میں وہ چاہے بینک کے پی اوز کے یا بینکنگ ایسو سیئیٹس کے ریکروٹمنٹ ہو وہ کی گئی ہے اس کے بعد جمہو کشمیر میں الگ الگ دپارٹمنٹ سیول دپارٹمنٹ کے لیے بھی ریکروٹمنٹ کی گئی ہے اور وہ ساری پرکرییں ابھی چل بھی رہی ہیں ابھی بھی آپ دیکھو کلاس فورت کے لیے بھی وہ سارا فارمس اپلائی کیے جا رہے ہیں تو اس مشکل دور میں بھی یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں اور گھتی آئے گی پرائیم منسٹر صاحب نے جو ایک بہت بڑا میگا انڈرسٹریل پیکج انسینٹیوز جمہو کشمیر کی عوام کے لیے دیا ہے اور وہ کھربو روپے کی لاغت سے جو انڈرسٹریل نئی ڈیولومنٹس ہوں گی یہاں وہ بھی نوجوانوں کو پڑے لکھے تیز طرح نوجوانوں کو انڈرسٹریز لگانے میں بھی بہت فائدہ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں